السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج آپ کو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو نمازی بھی ہوں گے بظاہر پریزگار و متقی بھی ہوں گے روزے بھی رکھتے ہوں گے قرآن کریم بھی پڑھتے ہوں گے اور ان کی نمازوں اور روزوں اور تقوی اور ورہ اور عبادتوں کو دیکھ کر عام آدمی ان سے متاثر بھی ہو جائے گا اور حضور نے صحابہ سے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صحابہ سے کہا کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے ان کی روزوں کو دیکھو گے ان کی قرآن کی تلاوت کو دیکھو گے تو اپنے عمل کو ان کے عمل کے سامنے قلیل کم پاؤ گے مگر یاد رکھو یہ لوگ اسلام سے خارج ہوں گے عجیب سی بات ہے ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں تقوے کی تعلیم بھی دیتے ہیں تقوے پر عمل پیرا بھی ہیں اور وضا قطع میں مسلمان بھی نظر آتے ہیں پر اسلام سے خارج ہیں کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا آئیے آج اس بات کو سمجھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین متفقن علیہ ہیں یعنی بخاری اور مسلم میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہیں ایک آدمی تھا جس کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اس کا نام تھا اور یہ نام بھی متفقن علیہ روایت میں آتا ہے بخاری امام بخاری سے روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 6532 اور 6534 کے تحت اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر جگہ پر لاتے ہیں اور پھر اسے امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں حدیث 164 کے تحت پھر امام نسائی ہیں پھر امام نسائی سنالکبرہ میں سے لاتے ہیں اسی طرح ابن ماجہ بھی سے لاتے ہیں اور بہت ساری کتب حدیث میں ابن حبان بھی لاتے ہیں کسرت سے اس شخص کے بارے میں ذکر آتا ہے اور اس شخص کا حلیہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخص کی کیفیت یہ تھی کہ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں آتا ہے حدیث نمبر 4094 میں اور یہ بھی متفقن علیہ روایت ہے کہ اس آدمی کا حلیہ دیئے تھا کہ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی اس کے رخصاروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی اس کی اونچی پیشانی تھی گھنی داڑی تھی سر منڈا ہوا تھا اور اونچا تہبند پہندا ہوا تھا یعنی بظاہر اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ کہیں کہ سبحان اللہ یہ تو وہ اس نے گیٹ اپ کیا ہوا ہے جو ہم مسلمانوں کا گیٹ اپ پاتے ہیں تو اس طرح اس کا عالم تھا اور ایک اور روایت ہے جو بخاری کے الفاظ ہے بخاری شریفی کی ایک حدیث ہے حدیث سکس نائن نائن فائیو جس میں اس کی ڈسکرپشن کچھ اس طرح آتی ہے کہ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی پیشانی ابری ہوئی تھی داڑی گھنی تھی گال پھولے ہوئے تھے اور سر منڈا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ اس کی ڈسکرپشن سمجھ میں آگئی اس لیے بتایا ہے کیونکہ آپ کو پتا چل جائے کہ وضع قطع میں مسلمان نظر آتا تھا داڑی بھی گھنی تھی تہبند بھی اونچا تھا سر بھی مڑا ہوا تھا اور حال احوال سے بھی مسلمان نظر آتا تھا تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کی مجلس میں کہا کہ آسمان والوں کے نزدیک تو میں امین ہوں اس کی خبریں تو میرے پاس صبح و شام آتی رہتی ہیں یعنی حضور نے جب اپنی رسالت کا بیان کیا تو ایک بدبخ وہ یہ آدمی جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا زل خویسرہ یہ کھڑا ہو گیا ہے اس کے اندر توحید کی جو رگ تھی وہ پھڑکی اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھ نہ سکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو سمجھ نہ سکا تو کہنے لگا یا رسول اللہ اور بعض روایات میں بخاری کے آتا ہے کہنے لگا یا محمد انہا للہ وانہا الیہ راجعون یعنی حضور کو حضور کے نام سے مخاطب کیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ پھر کہتا ہے اتق اللہ اللہ سے ڈریں انہا للہ وانہا الیہ راجعون یعنی اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈریں تو بعض روایات میں آتا ہے حضور نے کہا کہنے والے کیا بات کرتا ہے کہ زمین والوں میں مجھ سے زیادہ کوئی اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرو کیا کہتے ہو تم پھر صحابہ میں سے بعض نے کہا حضرت خالد ابن ولید ایک روایت میں آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک روایت میں ذکر آتا ہے کسی روایت میں کہا تھا اصحاب رسول میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے کہا کہ حضور حکم دیں کہ اس کی گردن اڑا دوں تو حضور نے کہا کہ نہیں ابھی اس کی گردن نہ اڑانا کہ کہیں باہر والوں کو تو نہیں پتا کہ اس کی کیا حال ہے کیا کیفیت ہے کہیں وہ یہ سمجھنے نہ لگیں کہ حضور اپنے ساتھیوں کو قتل کا حکم دے رہے ہیں تو اس لیے اس کی گردن نہ اڑانا لیکن ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کے فالورز اس قسم کے لوگوں کے فالورز اس قسم کے ہوں گے اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت سے زبان تر رکھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور بعض روایتوں میں اور تفصیلات کا ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے کہا کہ تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے متفقن علیہ روایات کو اٹھ کر رہا مختلف اور تم ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر جانو گے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں دیگر چیزیں بھی بتائیں تو اس کے بعد حضور نے فرمایا لیکن وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے وہ بد پرستوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو قتل کریں گے اگر میں انہیں پاؤں تو قوم آدھ کی طرح ضرور انہیں قتل کر دوں اور یہ بخاری شریف کے الفاظ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں بخاری شریف میں کتاب التوہید میں حدیث 6995 آتی ہے اور پھر کتاب الانبیاء میں حدیث 3166 آتی ہے پھر امام مسلم نے بھی سیاسحی میں حدیث 1064 کے تحت روایت کی اور بہت ساری کتب حدیث میں روایت آتی ہے تو یہاں بات کیا سمجھ میں آئی کہ وہ لوگ جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں وضاقتہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے بھی ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں نمازیں بھی روزیں بھی رکھتے ہیں لبادے بھی مسلمانوں والے اڑتے ہیں پر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا کہ قرآن ان کی فام میں نہیں آتا قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن جس پہ نازل ہوا اس کی تعظیم نہیں کرتے آپ نے دیکھا اس شخص نے کیسے حضور کو مقاطب کیا کہنے لگا یا محمد اور ایک روایت میں یا رسول اللہ اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ سے ڈریں یعنی اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اللہ سے تقوی اختیار کرے تو اس لئے حضور نے کیا فرمایا اور بعض روایت میں آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ اعدل عدل کریں تو حضور نے کیا فرمایا تباہی ہو تیرے لیے کیا بات کرتا ہے میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا اور ایک روایت میں آتا ہے یا محمد اتق اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا فمن یتعی اللہ اذا عسیتو فیعمننی علیہ للارض ولا تآمنونی تو حضور نے کیا فرمایا کہ میں نہیں اطاعت کروں گا اللہ کی تو اور کون اطاعت کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں حالانکہ اس نے مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے اور تم مجھے امین نہیں مانتے تو کیا معلوم ہوا اس تمام باتوں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف کو آپ کی عزت کو نہ ماننے والا آپ کو آپ کا مقام نہ دینے والا بد مذہب بد عقیدہ چاہے نمازیں پڑتا ہو روزے رکھتا ہو تقویٰ کے لباس پہن کے پھرتا ہو ظاہر میں اور باطن میں سب بیکار ہے اٹھا کر پھینک اٹھا کر پھینک دیا جائے گا کوئی ویلیو نہیں رکھتی یہ چیزیں اگر حضور کا عدب نہیں ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب اور احترام سے دل خالی ہے تو معاملہ سب ختم ہے اس لئے امام بخاری جب قبر کے سوال لاتے ہیں تو صرف حضور کے بارے میں سوال لاتے ہیں پہلے دو سوال لاتے ہی نہیں کہ گویا وہ سوال ہیں تو صحیح پر فیصلہ کن نہیں ہیں کیونکہ دیکھیں نا جب سوال یہ ہو گیا کہ تمہارا رب کون ہے تو یہود و نصارہ بھی کہیں گے اللہ مسلمان بھی کہیں گے اللہ پہلے سوال کا جواب تو وہ نہیں دے سکیں گے جو اللہ کو رب نہیں مانتے پھر دوسری بات آگئی دین کیا ہے اب دین میں سب ہٹ گئے سر مسلمان رہ گئے کہ وہ کہیں گے اسلام ہے کہتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ کو رب بھی مانتا ہے اسلام کو دین بھی مانتا ہے اب بتا جب دنیا میں رہتا تھا لوگوں میں ہوتا تھا ممبروں پہ ہوتا تھا سٹیجوں پہ پنڈالوں میں ہوتا تھا تو میرے محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا صل اللہ علیہ وسلم تب کیا کہتا تھا اب نہیں اب نہ مانیں گے اگر مان گیا نا نا تب کیا کہتا تھا اور اگر حضور کے بارے میں بیان نہیں کرتا تھا تیرا سارا زور لا الہ الا اللہ پر تھا اور محمد الرسول اللہ پہ بات ہی نہیں کرتا تھا تیرے اندر مرونے اٹھتی تھیں تیرے چہرے کے رنگ فق ہو جاتے تھے محمد مصطفیٰ کا ذکر ہی نہیں کرتا تھا تو جا تیرے پہلے دو صحیح سوال جو تُو نے جواب دیئے نا پہلے دو صحیح سوالوں کے وہ بھی اب قبول نہیں ہوتے کہ جب تُو حضور کے حق کو ہی نہیں پہچانا تو جب معرفت محمد مصطفیٰ سے ہی واقف نہیں ہے تو پھر دیکھ تیرا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا تو بد مذہب ہو سکتا ہے ایسا بد مذہب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکری نہ کرتا ہو کتنے لوگ ہیں ان کی مسجدوں میں آپ جاتے ہو خدبیں ان کے سنتے ہو مجھے بتاؤ وہ حضور کا ذکر کرتے ہیں ایمان سے بتاؤ کتنی دفعہ خدبوں میں جاتے ہو تو حضور کی فضیلت و شرف بیان ہوتا ہے انفوچنیٹلی انفوچنیٹلی اہلِ بیعت کا ذکر تو بہت دور کی بات ہے اہلِ بیعت کی ذکر سے تو خالی آرہی ہیں اکثر مساجد الا قلیل تھوڑی سی ہیں جن میں اب بھی یہ چیز باقی ہے کہ وہاں اہلِ بیعت کا ذکر ہوتا ہے مجھے یاد ہے کئی سال پہلے ہمارے ہاں بھی ایک مسجد میں میں گیا میں نے اہلِ بیعت پر خدبہ دیا پورا خدبہ اہلِ بیعت پر تھا تو ایک شخص میں ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم شیعہ ہو کیا میں نے کہا نہیں ہم سننی ہیں کہتے ہیں میں نے تو کبھی اس مسجد میں اہلِ بیعت کا ذکری نہیں سنا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ حال ہے ہماری مساجدوں کا اہلِ بیعت کا ذکر ہو تو لوگ سمجھتے ہیں شیعہ آ گیا ہے کوئی پھر ایک اور شخص آیا ایک اور مسجد کی بات ہے آ کے مجھ سے کہنے لگا میری عمر کے آس پاس ہوگا تھوڑا بڑا ہوگا کہنے لگا آج مجھے لگا کہ میں کسی شیعہ کی مسجد میں آ گیا ہوں میں کہا کیوں کہتا ہے ہم نے تو حسنین کریمین کا اہلِ بیعت کا کبھی ذکری نہیں سنا خطبوں میں آج ایک عجیب نویت کا خطبہ سنائے ہم نے اس طرح کی خطبے تو ہم نے مسجدوں میں سنے ہی نہیں کبھی ساری زندگی گزر گئی وجہ کیا ہے یہ خارجیت کی سوچ ہمارے اندر گھز گئی ہے اور خارجیت کی سوچ کا ایک یہ ہے کہ ذکرِ مصطفیٰ بھی نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے ذکرِ مصطفیٰ ان سے پوچھو تو سہی تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھتے ہو لیکن پھر حضور کی شان بیان کرتے ہوئے تمہیں موت کیوں آتی ہے اس لئے قبر کا جو سوال رکھا ہے اللہ نے وہ بڑا فیصلہ کن سوال رکھا ہے یہ آر یا پار اس لئے امام بخاری نے بھی اسی سوال کو چنا ہے کہ یہ سوال آر یا پار والا سوال ہے دیگر اور سوال دیگر اور کتبِ حدیث میں آتے ہیں بخاری میں ایک فیصلہ کن سوال آتا ہے کہ حضور کے بارے میں جب وہاں رہتا تھا تو کیا کہتا تھا اور یہ لوگ جو خارجی ہوئے نا وہ اسی لئے خارجی ہوئے کیونکہ وہ عدبِ مصطفیٰ سے عاری تھے وہ معرفتِ مصطفیٰ سے عاری تھے جسے نبی کا عدب نہیں جو نبی کی معرفت نہیں رکھتا اللہ نے اس کے عمالی قبول نہیں کی تو خدا کا ذکر کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہوں ایسی زبان خدا نہ کرے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم